شیر اللہ عبدالقادر و المادت یا جیلانی خوشخبریاں سنائیں خاضی بدر الدولہ نے نصر الجواہر فی مناخب الشیخ عبدالقادر میں امام محمد زنجانی کی کتاب روضت النواضر فی مناخب الشیخ عبدالقادر کے حوالے سے لکھا ہے کہ مورخین اور تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سیدنا خاجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے لے کر سرکار غوص پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور مبارک تک ہر ولی نے اپنے متعلقین کو یہ خوشخبری دی اپنے اپنے زمانوں میں اپنے متوسلین کو یہ بتایا کہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جو اپنے دور کے خطب ہوں گے امام نور الدین ابو الحسن علی الشتنوفی خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز نے بہجت الاسرار و معدن الانوار میں روایت نخل کی ہے کہ ایک دن حضرت شیخ ابو بکر بن ہوار البطائحی خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز اپنے مریدین میں اولیاء کے احوال بیان فرما رہے تھے اس وقت آپ نے فرمایا ان خریب عراق میں عجم سے ایک بزرگ ظاہر ہوں گے اللہ تعالی کے پاس اور مخلوق کے نزدیک ان کی شان بہت بلند ہوگی ان کا نام عبدالخادر ہوگا اور ان کی سکونت بغداد میں ہوگی وہ فرمائیں گے خدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ میرا یہ خدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے آپ کے زمانے کے تمام اولیاء آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ یقتہ زمانہ ہوں گے فرد ہوں گے یعنی آپ کے زمانے کے کوئی بزرگ آپ کے مرتبے کو نہیں پہنسکیں گے شیخ محمد شمبکی خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز نے اپنے پیرو مشہد حضرت ابو بکر بن ہوار خدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآزیز سے روایت کی ہے شیخ ابو بکر بن ہوار نے فرمایا کہ عراق کے اوتاد آٹھ ہیں سیدنا معروف کرخی امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی حضرت منصور بن عمار حضرت زنید بغدادی حضرت سرع سخطی حضرت سحل بن عبداللہ تستری اور سیدنا شیخ عبدالخادر الگیلانی نظی اللہ عنہ شیخ محمد شمبکی فرماتے ہیں میں نے پوٹھا کہ شیخ عبدالخادر کون ہے تو شیخ ابو بکر بن ہوار نے کہا عجم کے سعادات سے ہوں گے جو بغداد میں سکونت فرمائیں گے آپ کا ظہور پانچمیں صدی میں ہوگا اور وہ صدیخین اوتاد افراد دنیا کے اعیان اور زمانے کے اختاب میں سے ہوں گے صاحب بہجت الاسرار نے حضرت شیخ احمد بن عبداللہ الجونی خدس اللہ تعالی صرح العزیز کا ارشاد بھی سنت کے ساتھ نخل کیا ہے شیخ احمد بن عبداللہ فرماتے ہیں ان خریب عجم میں ایک ایسے صاحب زادے تولد ہوں گے جن کی کرامتیں کثرت سے ظاہر ہوں گی مخلوق میں ان کی بڑی مغبولیت ہوگی وہ فرمائیں گے میرا یہ خدم ہر ولی کی گردن پر ہے آپ کے تمام اہلِ اصر اولیاء آپ کے خدم مبارک کو گردنوں پر خبول کریں گے آپ سے زمانہ شرف پائے گا اور جو آپ کو دیکھے گا نفع حاصل کرے گا صاحب خلائد الجواہر خلائد الجواہر میں حضور پیرانی پیر غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارکہ سے خبل کے زمانے کے ایک بزرگ حضرت شیخ مسلمہ بن نعمہ السروجی خلائد اللہ تعالیٰ سر رہو العزیز سے روایت نخل کی ہے کہ ایک وقت شیخ مسلمہ بن نعمہ السروجی سے سوال کیا گیا کہ اس وقت خطب کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس دور کے خطب اس وقت مکہ میں ہیں اور وہ لوگوں پر مخفی ہیں انہیں صالحین کے سوا اور کوئی نہیں پہچانتا پھر آپ نے عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان خریب ایک مرد خدا وہاں سے ظاہر ہوں گے جن کا نام عبدالخادر ہوگا ان سے بکسرت کرامتیں ظاہر ہوں گی یہ وہ غوث وہ خطب ہوں گے جو مجمع عام میں اعلان فرمائیں گے خدمی حاضی ہی علا رخبت کلی ولی اللہ میرا یہ خدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے اور وہ اس خول میں حق بجانب ہوں گے تمام اولیاء وقت آپ کے خدم کے نیزے ہوں گے اللہ تعالی آپ سے اور آپ کی کرامتوں سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا تفریح الخاطر اور دیگر کئی کتب میں اس طرح کی روایتیں پکسرت ملتی ہیں دکتور محمد بن عبدالرحمن الحمبلی کی کتاب سیرت شیخ عبدالخادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و اغداہ عنہ سے دو روایتیں پیش کی جا رہی ہیں پہلی روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وسیعت سے متعلق ہے اور دوسری روایت سید الطائفہ تعوث العلماء امامنا و شیخنا شیخ جنائد بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ و اغداہ عنہ سے منخل ہے فرزند رسول سید الاولیاء سیدنا و مولانا و امامنا امام الحسن العسکری علیہ جدیہ و علیہ الصلاة و السلام سے منخل ہے کہ آپ نے اپنا ایک مسلح اپنے مرید کو عطا کیا اور یہ امانت اپنے مرید کو دے کر آپ نے وسیعت فرمائی کہ اسے محفوظ رکھے اور مرنے کے وقت کسی خابل بھروس آدمی کو دے اور اس کو یہ وسیعت کرے کہ وہ مرنے سے پہلے پھر کسی خابل بھروس آدمی کو دے دے بہرحال اس طرح نسل در نسل یہ امانت منتخل ہوتی رہی یہاں تک کہ امام حسن عسکری نے فرمایا تھا کہ پانچویں صدی میں شیخ عبدالخادر جیلانی ظاہر ہوں گے یہ امانت ان تک پہنچا کر ان کو میرا سلام کہنا سیدو الطائفہ تعوث العلماء امامنا و شیخنا شیخ جنید البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ و اغضاہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچویں صدی کے وست میں اولاد سادات میں سے ایک خطب عالم ہوگا ملقبا بمحید دین و مسمع بسید عبدالخادر هو الغوث العدم و مولده من گیلان و یقون مأمورا بان یقولا قدمی ہاتھی علا رقبت کل ولی و ولیت اللہ من الاولین والآخرین صحابت و الاعمت من ذریت خاتم النبیین سیدنا دنائد بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار غوث پاک کے بارے میں مشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا ان کا لخب محید دین ہوگا اور ان کا نام عبدالخادر ہوگا وہ غوث آزم کہلائیں گے وہ گیلان میں پیدا ہوں گے ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اتحار سے جو ائمہ ہیں ان کے علاوہ اور صحابہ کے علاوہ اولین و آخرین ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا خدم ہے ایسا کہنے کا حکم ہوگا اس زمن میں اس طرح بھی روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنائد بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے خطبہ دیتے آپ نے گفتگو روک دی گردن چکائی کچھ دیر مراخب رہے پھر اس کے بعد آپ نے مراخبہ ختم فرمایا اور پھر خطبے کو جاری رکھا بعد میں آپ کے متوصلین نے آپ سے وجہ دریافت کی تو آپ نے حضور پیرانی پیر غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارت سنائی اور ان کو بتایا کہ حضور پیرانی پیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حکم سے اعلان فرمائیں گے کہ میرا خدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ و اغضاہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی اپنی گردن ان کے لئے جھکا دی نبی رئے سرکار اللہ و بالی حضرت سیدنا السید غلام علی شاہ الخادری ابن حضرت سیدنا سید شاہ موسیٰ خادری خدس اللہ اصرارہم اپنی کتاب مستطاب دردارین فی مناغب غوث سقلین کی دوسری جلد میں روایت نخل فرماتے ہیں کہ حضرت شمس الدین محمد ثانی نے حضرت شیخ محمد ملتانی رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات جمع کیے ہیں ان میں یہ روایت ملتی ہے کہ کسی نے حضرت شیخ محمد ملتانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک طرح سے سلسلہ خادریہ عالیہ کا شجرہ بتریخ اویسی کیا ایک ہی واسطے سے حضرت سیدنا امام سجد زین العابدین تک پہنچتا ہے کیا یہ بات درست ہے تو حضرت شیخ محمد ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا بعض سعادات اکابرین سے میں نے سنا ہے کہ جب سیدنا امام سجد امام زین العابدین علیہ جدہی وعلیہ صلی اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت خریب آیا تو آپ نے اپنا خرخہ خلافت اور اپنے جدے کریم مولا کائنات علیہ المرتضی کردم اللہ تعالی وجہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ واغضاہ عنہ سے آپ کو جو امانتیں اپنے والد سید و شہدہ سیدنا امام حسین علیہ جدہی و علیہ صلی اللہ و سلام کے توسط سے پہنچی تھیں خرخہ خلافت اور بعض امانتیں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بطور امانت اتا کی حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا سیولد ولد في العراق من ذری عم ابي محمد الحسن وهو اعلى المنزل عند اللہ وعند رسوله ولہ مرتبة الوراثة وخدمه على رقاب الاولیاء واسمه عبد الخادر ابن ابي صالح فاذا يبلغ اثنے وعشرین سنة ابلغه هذا الودائع وصلم عليه منی سید سجد امام زین العبد حضرت خضر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ وقت آنے پر عراق میں میرے تچا سیدنا ابو محمد الحسن کی اولاد میں ایک فرزن تولد ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا اور ان کے لئے مرتبہ وراست ہوگا اور ان کا خدم اولیاء کی گردنوں پہ ہوگا ان کا نام عبدالخادر بن ابی صالح ہوگا تو جب وہ بائیس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو یہ امانتیں ان کو پہنچانا اور ان کو میری جانب سے سلام کہنا اس طرح کی بہت ساری روایتیں تذکرے کی تاریخ کی مناخب کی کتابوں میں ملتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدو اولیاء حضور پیران پیر ابو محمد محی الدین شیخ عبدالخادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ واغضا عنہ کی ولادت تیبہ اور آپ کے ظہور مبارک سے بہت پہلے سے ہی اہمہ کرام نے اہل بیت پاک نے اولیاء صالحین نے اور عارفین کامل نے دنیا میں سرکار غوث پاک کے تشریف لانے کی خوش خبریاں سنائیں پیشنگوئیاں کی بشارتیں سنائیں اس اعتبار سے بھی ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جد کریم نبینا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجا طور پر وارث خرار پاتے ہیں